اے میری مولا رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ ذاتِ واجب الاحترام کے لیے درود السلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مشتبہ اشتبہ بندوں پر جن سے آئے درود نے فضیلت اختیار فرمائی یقینا آج کا یہ مقدس دن ہے جس میں سرکار امام رضا علیہ السلام وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس آیت پر عمل ہو رہا ہے اللہ نے امام مبین اپنی جانب سے بنا کر بھیجی ہیں تو آج ہمارے آٹھوے مرسوم سرکار امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ روشن ہدایت بن کر مدینہ منورہ آج بقائے نور بنا ہوا ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کو خدا نے وہ پاکیزہ اور اسمت والا بیٹا حطا فرمایا ہے جو امامت کی منزل پر فائز ہو کر تشریف لا رہا ہے امام رضا علیہ السلام کے لفظوں میں امام کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے اس لئے کہ امام رضا علیہ السلام نے علم کے وہ چراغ روشن کیے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں علوم پائے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا احسان ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ آپ نے مسلسل علم پر توجہ دلائی بھی ہے اور علم کے دریعہ بھی بہائے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام کا دور سختیوں میں اور قید و بند میں گزرا ہے بہت تکلیف ہیں امام موسیٰ قازم علیہ السلام نے اٹھائی ہیں ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ کاش یہ میرا پودا میرے زمانے میں آتا تو میں بھی اس کا دیدار کرتا اور میں بھی اس کو بوسا دیتا لیکن یہ کہ یہ مرضی معبود ہے ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت موقع ملا علم کا علم کو عام کرنے کا کہ مدینے میں آپ نے بہت بڑی یونیورسٹی بھی جو ہے وہ مطلبیہ کے قائم کی جہاں پر ہر علوم پر جو ہے وہ درد دیا جاتا تھا حضرت ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں امام شافعی بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں تو ظاہر ہے جنرل قدر جو ہے وہ امام جو ہے آپ کے شاگردوں میں اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ علم جو ہے وہ دین کا محور بھی ہے مرکز بھی ہے اس لیے کہ جس کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے کہ علم ہی انسان کو عزت لیتا کرتا ہے اور علم ہی کے ذریعے معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ سورہ جمعہ میں خدا نے کہا کہ رسول کی بیرست کا مقصد ہے قرآن کی تعلیم دینا اور نفسوں کو پاک کرنا قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا رسول خدا قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ بیجے گئے لہذا رسول کا بہترین امتی وہ ہے جو علم کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے تدبر کو حاصل کرتا ہے معرفت کو حاصل کرتا ہے لہذا یہ تمام رسول اللہ نے اشارت فرق ہے میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے میرے بارہ جانشین ہوں گے جو علم کی دعوت دیں گے تو آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ ہم اپنے آٹھوے معصوم کا ذکر کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ گیرہ ذکات کو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اس لیے کہ یہ نور جو زمین اور آسمان خلق ہونے سے پہلے بھی موجود تھا اس لیے کہ جو امتی ہوتے ہیں ان کی خلقت اور ہوتی ہیں یہ اللہ کے پیاری وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے انہوں نے اپنے مشیعہ اس نور کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ پہلے نور آیا ہے بعد میں کتاب آئی ہے تو لہذا امام رضا علیہ السلام علم کا مرکز قلبی تھے اور علم کا مرکز جو ہیں وہ آج بھی ہیں ظاہر ہے کہ اتنی مقدس گود میں آپ پرورش پا رہے ہیں کہ کائنات میں امام موسیٰ قاظم جیسا تقویٰ بیان نہیں کیا جاتا اس متقی کی گود میں پرورش پانے والے کو جو ہے امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے کوئی علم کی تبلیغ کے بڑے موقع ملے ہیں اس لیے کہ علم کیمیاں بھی آپ کے دروازے پر ہے علم فلکیات بھی آپ کے دروازے پر ہے فقہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اس لیے کہ کوئی فقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو تدبر کے ساتھ اپنا امام مبین تسلیم نہیں کرے گا اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کل بھی مرکز تھے علوم کے آج بھی مرکز ہیں امام رضا علیہ السلام اس لیے کہ آپ کے جد امجد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جن کی ضروریت میں امام رضا تشریف لارہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ انا دارو الحکمت و علیہ بابوہا انا مندین تور ان و علیہ بابوہا میں شہر علم ہوں اور علیہ اس کا دروازہ ہے تو امام رضا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رضا بھی ہے لیکن آپ کو علی بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے اور امام رضا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب کسی کو خدا اولاد عطا کرے یا تو میم سے محمد نام پہلے رکھا جائے یا این سے علیہ رکھا جائے تو اللہ کی بارگاہ سے فضیلتیں نازل ہوں گی اس لیے کہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کے بعد علیہ مرتضی ہیں تو یہ امام رضا علیہ السلام جو ہے ظاہر ہے کہ مشہد مقدس اجاوہ تشریف لائے ہیں مدینے سے تو یہ مشہد تھا مقدس نہیں تھا یہ فیض ہے امام رضا علیہ السلام کہ آپ کا قدم مبارک تو اب یہ مشہد مشہد نہیں رہا بلکہ مشہد مقدس بن گیا تو یہ امام کے قدموں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر بتائیے کہ امام کی فضیلتوں کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے امام کا مقام کوئی کیا بیان کر سکتا ہے اس لیے کہ نجف نجف تھا لیکن یہ نجف اشرف تب بنا جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام والسلام کے قدم اس زمین پر آگئے نجف پر آگئے اب یہ نجف نہیں رہا نجف اشرف بن گیا مدینہ مدینہ تھا لیکن یہ مدینہ منورہ نہیں تھا سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کو سلام کیا کرو محمد مصطفیٰ کو سلام کیا کرو یاسین کو سلام کیا کرو تاہا کو سلام کیا کرو مزمل کو مدسر کو ادھر نبی معظم کے قدم سرزمین مدینہ پر آئے تو اب یہ مدینہ مدینہ نہیں رہا بلکہ یہ مدینہ مدینہ منورہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ انہی کی ذریت میں یہ مقدس امام آ رہے ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے اشارت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولو را محمد عوستہ محمد وکلو را محمد ہم سب کے سب محمد ہیں چاہے وہ علی کی صورت میں کوئی آئے چاہے وہ حسن کی صورت میں آئے چاہے علی عبن حسین کی صورت میں آئے سب یہ محمد بھی ہیں اپنے وقت کے علی بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ امام باقر کی صورت میں آئے امام جعفر السادق کی صورت میں آئے چاہے امام موسیٰ قاظم بابو الحوائل کی صورت میں آئے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اتنی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے آٹھوے مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے یہاں بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے اور جب بادشاہوں کے یہاں اماموں کے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو سائل آ کر دروازے پر دعائیں مانگتے ہیں اور عطا وہاں سے ملتی ہے تو ہمیں دعائے کر رہے ہیں امام موسیٰ قاظم بابو الحوائل کی بارگاہ سے جن کے لیے معصوم نے اشارت فرمایا کہ اگر ساتھ مردبہ یہ کہہ دیا جائے یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر بابو الحوائل تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ شرف ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا اور امام رضا علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فقہ پر گفتگو کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا نماز کا پیغام بھی دے دیا روزوں کا پیغام بھی دے دیا سچائی کا پیغام بھی بتا دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کونو معا صادقین یہ کونو معا صادقین کا امام رضا علیہ السلام نے فلسفہ بیان کر دیا ہم ہی ہیں وہ ہستیاں ہم ہی ہیں وہ اہل بیت جنہ قرآن کونو معا صادقین کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے دروازے پر آ جائے گا وہ سمجھو صادقین میں شامل ہو جائے گا سچوں کے ساتھ ہو جائے گا اور جو دنیاوی دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے ساتھ چلے گا تو سمجھو کہ وہ دنیاوی امام جیسا بننے والا ہوگا جیسے بنانے والے ہوں گے نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا یہ بارہ امام یہ بنائے نہیں گئے ہیں یہ اللہ کی جانب سے بن کر آئے ہیں اتنا میں کہنے کا حق رکھتا ہوں وہ اور ہوتے ہیں یہ مولا کائنات عمر المومنین علیہ السلام کا آٹھوہ بیٹا تشریف لہ رہا ہے بہارے آ رہی ہیں خوشیاں آ رہی ہیں راہتیں ان کے دروازے پر ہیں قرآن ان کے دروازے پر ہے ایمان ان کے دروازے پر ہے تقوی ان کے دروازے پر ہے پریزگاری ان کے دروازے پر ہے ریاست ان کے دروازے پر ہے معرفض توہیت کا ذریعہ نور منا ہوا تھا امام رضا کا مقدس دروازہ آج بھی بقائے نور ہے اس لیے کہ خدا سب کو امام رضا علیہ السلام کے مقدس روزے پر جانے کی توفیق عطا فرمائے آج بھی دالور شفا ہے امام رضا علیہ السلام کے مقدس روزے پر جا کر اس دروازے پر جا کر لوگ صحت کے لیے بھیک مانگتے ہیں تو امام رضا کے مقدس دروازے سے شفایات ہو کر آتے ہیں اس لیے کہ یہ مشاہدہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک اپاد گیا لیکن اسے امام رضا علیہ السلام تو وہ سلام کے دروازے پر باندھا گیا لیکن اس کے بعد جب دعا کی گئی تو وہ اپنے قدموں سے چل کر جو ہے وہ روزے کو سلام کر کے جو ہے وہ لوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام تو وسلام کو اللہ رب العزت نے موزات جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں قرآن ہیں جو وہاں پر پڑھے جا رہے ہیں تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے اللہ کی ریاضت ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے بہت سارے مقام ہیں سب مقدس مام ہیں لیکن جو فضلت امام رضا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ آج بھی علم کا گہوارہ بنا ہوا ہے آج بھی جتنے قرآن مجید کی تلاوت امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ہو رہی ہے اتنی کسی کے روزے پر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں یہ بہت بڑا اجاز ہے یہ بہت بڑا معزق ہے یہ بہت بڑا مقام ہے امام رضا غریب علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو پھیلایا اپنے بابا کے دین کو پھیلایا انہوں نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو بھی بیان کیا اس لیے کہ شہادت امام حسین کے بعد فلسفہ امام حسین علیہ السلام پر بڑی تبلیغ امام رضا علیہ السلام نے کی آپ بہت بڑے پرستار اور بہت بڑا پیغام دینے والے امام ہیں میرے کہ جنہوں نے ازاداری امام حسین علیہ السلام پر بھی گفتگو بھی کی اور بہت بڑے اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے بہت بڑے ازادار بھی تھے اس لیے کہ ازاداری بھی کیا کرتے تھے مقصد حسین کو بیان بھی کیا کرتے تھے کہ میرے جد کا مقصد کیا تھا دنیا کا حصول اور ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا اور ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وف کر دیا تھا اس لیے کہ مولا رضا علیہ السلام تو وسلام کا یہی پیغام تھا وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اِنَّ شَاءَ اللَّهِ یہ کچھ نہیں چاہتے یہ وہ چاہتے ہیں جو ان کا پروردگار چاہتا ہے